دل تھام کر دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کا دل تہلا دینے والی ہے ہلو دوستو حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک انسان کی گلتی سے سیکڑوں لوگوں کی جان خطرے میں پڑھ سکتی ہے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے نولیس ورلڈ اور پاس میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو اپشن سیلیکٹ کریں جس سے آپ کو سمائے پر نوٹیفیکیشن ملتی رہے ایئر بس اے تین سو بیس یہ بیمان ملہاوش حبشم ائرپورٹ فرانس کے پاس 26 جون 1988 کو کریش ہوا تھا جو ایک ائر شو میں اڑان کے لیے پیترے واجی کرتے ہوئے پیڑوں میں اُلج کر کریش ہوا تھا جس میں دل کے شبی شدش بچ گئے تھے جبکہ 130 یا تریوں میں سے 3 یا تری مالے گئے تھے کریش ہونے کے کارڑ کم اچھائی ایوم گیر سسٹم میں خرابی ہونے کے کارڑ کریش ہوا تھا بوئنگ سی سی سیونٹین گلوب ماسٹر تھارڈ یہ بیمان ایلمڈوف ائر فورس بیس آلسکا میں 28 جولائی 2010 کو درگھٹنا گرست ہو گیا تھا جبکہ اس پلین کو ایک دن پہلے ہی آرکرٹیک تھنڈر ائر سو میں اڑان پردرشن میں شامل کیے گیا تھا اس میں چالک دل کے شبی چار سدشے مالے گئے تھے جن میں پائلٹ نے اڑان بھرنے کے بعد بائی موڑ کے ترند بعد پائلٹ نے ایک تیز دائی موڑ کو انجام دیا جس کو ریکاور کر پانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا جس کی کارڑ جہانچ کریش ہو گیا بوئنگ بی فیپٹی ٹو اسٹریٹو فارٹریس فیر چائلڈ ائر فورس بیس ونسیگٹن یونیٹڈ اسٹیڈ آف امریکہ میں 24 جون انہیں 1994 کو درگھٹنا گرست ہوا تھا جس میں لیفٹین انٹ کرنل آرثر بوائنڈ نے ہالینڈ میں بمباری کر کے پیترے باشی میں اپنے جہاج کا نیان ترڑ کھو دیا اور زمین پر گر کر ویس فورٹ ہو گیا جس میں ویمان پر سوار ہالینڈ کے انجینئر ائرم انہیں تین فیلڈ کریٹ ادھکاری مارے گئے بوئنگ 747-400 یہ ویمان اک مکتوم ہوای اڈے دبائی سے اندر بھرنے کے بعد بگرام ائر فیلڈ افغانستان پہنچا تھا 29 اپریل 2013 کو وہاں اس نے اڑان بھرنے کے بعد کریس ہو گیا جس میں کل 80 ٹن کا وزر رکھا ہوا تھا جس میں ایک بختر بند وہاں ڈھیلا ہو کر پیچھے کی طرف لڑک گیا اور جہاج نیانت رکھو کر کریس ہو گیا ایٹی آر سیونٹی ٹو سکسٹی ہنڈیٹ پاکسیں لاوز 16 اکٹوبر 2013 میں یہ ویمان کریش ہوا یہ آنیانتری تھو کر میکانگ ندی میں ڈوب گیا تھا جو کی ہوای اڈے سے لگ بگ 8 کلومیٹر دور ہے جس میں چالک دل کے سبی پانچ سدش اور چوالی شیعتری مارے گئے تھے سکھوئی سیونٹی سیونٹی سیونٹ یہ ویمان اتحاس کی سب سے بڑی ایرسو درگھٹنا ہے جو کی 27 جولائی 2002 کو ایک ایرسو کے دوران درگھٹنا گرست ہوا تھا درگھٹنا یوکرین کے لیو کے سکائی لیپ ایئر فیلڈ میں درگھٹنا گرست ہوا تھا جس میں پائلٹ اور ایرسو میں آئے ڈرسکوں کی بھی موت ہوئی تھی ایمیریٹس فلائٹ 521 3 اگست 2016 کو فلائٹ اکے 521 نے تریویندرم انتراشتری ہوایٹ دے بھار سے اڑان بھری تھی لیکن یہ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ ہو کر گریپس ہو گیا جس میں 282 اتری اور اٹھارہ کرمی دل شامل تھے فلحال اس میں 282 اتری اور اٹھارہ کرمی دل سبھی بچا لئے گئے تھے لیکن ایک فائر فائٹر کی موت ہو گئی تھی میراکل آن دا ہنڈسن یا ائر بس اے تین سو بیس تھا جو پندرہ جنوری 2009 کو نیو یورک سہر سے اڑان بھری تھی جو کنیڈا کے کچھ شو میں پچھیوں کے جھنڈ سے ٹکرا کر اس کے پاور انجن خراب ہو گئے تھے پائلٹ کی سوج بوچ سے اسے میہٹن سے ہنڈسن ندی میں اتارا گیا جس کے شبی 155 سدش وہاں کے لوکل نوکا دورہ سرچید بچا لئے گئے تھے ہلو دوستو آپ ہی ہماری ویڈیو کی سہر سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ باکس میں جلور بتائیں اگر یہ ویڈیو پشاند آ رہی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے بی اے ای ہاک دو سو بریٹیس ایر اسپیس 6 جون 1999 کو بی اے ای ہاک دو سو ویمان ایم آر ایرپورٹ فینک ہوای اڈے براتشلاوہ میں ایرسو پر درگھٹنا گرست ہوا تھا جس میں ایک مہلہ اور پائلٹ کی موت ہو گئی تھی چائنہ ایر لائن سکس ون ون تاو یوان انٹرنیشنل ہوای ایر ڈے شے ہونگ کونگ کے لیے اڑان بھری تھی جس میں 209 یا تری تائیوان کے تتھا نو یا تری چین تتھا باقی آنے دیسو کے تھے جس میں کل 225 یا تریوں کی موت ہوئی تھی یا پلین 35000 فٹ کی دوری پر ہی ہوا میں ہی ٹوٹ گیا تھا یا ویمان چھتر کی سب سے بڑی درگھٹنا ہے کیونکہ ویمان کو ہوا میں ہی ٹوٹ جانا ایک آشر جنگ کی بات ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر اس کا پار ٹو چاہے تو کمنٹ باکس میں پار ٹو ٹائپ کیجئے موسیقی